اداب منصف ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے اتر پردیش اور اتر اکنڈ کی خبروں کے ساتھ میں ہوں مونی سنور دیکھیں گے تمام بڑی خبریں آگاز کریں گے ہٹلائنس کے ساتھ آیودیا میں ودایا ہے گفدیش پرسات کی تاریخی جیت پر کچھاری میں منایا گیا جشنس سماجوادی پارٹی عدی وقتہ سبا کے زلہ دیکش شاوی جعفری نے جتایا بھا بسپا پرمک مہاواتی کے خلاف سوشل میڈیا پر غلط الفاظوں کا کیا گیا استعمال پوجا امروہی نے پولیس کمیشنر سے کی شکایت سارنپور میں مریض اور تیمارداروں کو نہیں مل رہا پینے کے لیے ساف پانی سارنپور کے نگر ودھائک نے سی ایم ایس کی جمکر لگائی کلاس اور بارہ بنکی میں ریلوے کروسنگ پر روزانہ لوگوں کو ہو رہی پریشانی روزانہ لگنے والے جام سے جوشتے نظر آئے لوگ ایو بلٹن کی شروعات کریں گے کچھ ہم اور بڑی خبروں کے ساتھ خبر ایود دھیا سے ہے جہاں سماجوادی پارٹی کے لوگ سبھا علاقے کے پرتیاشی رہے پور منتری اور ودھائی قفدیش پرسات کی اتیہ سکھ جیت پر سماجوادی پارٹی ادھی وقتہ سبھا کے زلادیاک شاوے جعفری کے نیترت میں آج کچھہری پریسر فیض آباد میں مشٹان وطرن کر سبھی کا آبار جتایا گیا ادھی وقتہ گنڈ نے سماجوادی ادھی وقتہ سبھا کے زلادیاک شاوے جعفری کا مالیارپن کر سواگت کیا جعفری نے کہا کہ اس چناؤں میں وکیلوں کی نی اہم بھومی کا نبھائی ہے جس طرح سے زلے کے ادھی وقتہ ساتھیوں نے چناؤں کے دیوران کچھہری پریسر سمیست تحصیلوں اور پورے زلے میں بھرمڑ کر لوگ سبھا کے انڈیا گڑ بندھن کے پرتیاشی کے لیے ووٹ مانگا اور ان کو جیت دلانے میں اہم کردار آدھا کیا اس کے لیے سبھی کا آبھار جت آتا ہوں جعفری نے کہا کہ جس طرح سے اتر پردیش کی جنتہ نے سماجواتی پارٹی کی وچیاردھارہ سے پربھاویت ہو کر سماجواتی پارٹی کے راستی ادھیاکش آخیلیش شیادہ کو اتر پردیش میں سب سے زیادہ سانسد جتا کر بھارت میں ستہ کی اہم بھومی کا نبھانی کی ذمہ داری دی ہے اس کے لیے سبھی مبارک بات کے مستحق ہیں بھوجن سماجواتی پارٹی کے پرموخ مائواتی کے خلاف سوچل میڈیا ایکس پر لکھی گئی عبدر بھاشا جس کے لیے ان کے شکایت کی گئی ہے بتا دیں کہ کی آر کے نام کے شخص نے بھاشا میں مائواتی کے خلاف سوچل میڈیا پر زہر اکلا ہے اور آگرہ لوگ سبھا سیٹ سے بی ایس پی کے امیدوار رہی پوجہ آمرو ہی نے پولیس کمیشنر سے اس معاملے میں شکایت کی ہے اور کہا ہے کہ اگر اس ویفتی کے خلاف کوئی سخت قدم نہیں اٹھا پائیں تو ہم دیش بھر میں آندولن کریں گے ہم اپنی پارٹی کے پرموخ اور بھوجن سماج پارٹی کی بڑی نیتہ اور ہمیشہ بھوجن سماج کے لیے کھڑی رہنے والی نیتہ کو اس پرکار سی کی بھاشا نہیں سن سکیں گے اور نہ ہی برداشت ہوگی اس لیے اس شخص کو جل سے جل پکڑا جائے اور اس کو لے کر پوجہ نے کمیشنر سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ مائیواتی کے خلاف اس طرح کی عبدر بادشا کا جو استعمال کیا گیا ہے یہ قطعی برداشت نہیں کی جائے گی موسیقی 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 تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شوچالے ساف کریں ہماری بہندی کے لیے شوچالے ساف کریں ہمارے گھر بھیج دو جاڑو پوچھا کریں گی ہماری کیا ہمارا سماتھ انہی کاموں کے لیے ہمارے نیتاؤں کو یہ اتنی ان کی مانسکتہ نیچی ہے کہ ہم لوگ اسی لائک سمجھتے ہیں تو ہم لوگ اسی لیے آئے یہاں پہ ایک کمیشنر ساپ کے آئے یہاں ان کے کاریل میں ان سے ملاقات کی کہ سازلی کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے اور ترنت کاریوائی کی جائے اگر نہیں ہوا تو جنال دولن میں پھر ہم سب کے کسی بھی کہ کابو میں نہیں رہ گیا یہ جنتہ ہے جس سائٹ تو جیسا رکھ لے لے اگر جنتہ بدل گئی جنتہ اگر ان کے ویرود میں آگی تو سڑک تو اتر سکتی ہے سہارنپور میں نگر ودائق کا گسے والا روپ سامنے آیا ہے مریض اور تیماروداروں کو ساف پانی نہیں ملنے کی وجہ سے سہارنپور کے سی ایم اس کو نگر ودائق راجیو گمبر نے چم کر ہڑکایا بھیشڑ گرمی میں شد اٹھنڈا پیجل کی سویدہ زلہ اسپتال پریشت میں نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو خبر لگی تو نگر ودائق کا گسہ ساتھوے آسمان پر پہنچا اور انہوں نے سی ایم اس سہارنپور کو جم کر لطاڑا بتا دیں گے سہارنپور کے بیچے پی نگر ودائق راجیو گمبر نے زلہ اسپتال میں سرکاری انتظام ہو کا جائزہ لیا گرمی میں پانی سفائی کی سموچت ویوستہ نہیں ملنے پر چکستہ ادھک شک کی انہوں نے جم کر کلاس لگائی لیکن لگاتار سما چار پتروں اور ٹی وی چینلوں کے مادم سے نیو چینلوں کے مادم سے جانگاری مل رہی دی جلہ اسپتال پرشاتن بہت لاپروائی سے کام کر رہا ہے جلہ اسپتال پرشاتن کے دوارہ سیٹی سکین ماشین خراب پڑی گی رہی ایکس ری ماشین خراب رہی جب میں یہاں آیا اور میں نے پایا کہ یہاں پر پانی پینے کے جو کاؤنٹر سے وہ بھی بند پڑے ان کی ماشینیں بھی خراب ہے ایمرجنسی کے اندر ایک بھی پانی پینے کے کوئی ویوستہ نہیں ہے سرجل وارڈ کے اندر پانی پینے کے لئے کوئی ویوستہ نہیں ہے اس پر سیمس کو بتایا گیا ٹوائلیٹس گندے پڑے ہیں ان ساری بیوستہوں کو دیکھتے ہوئے سیمس کو کہا گیا اور میں اوپر شاتن کو اس سے افگر بھی کراؤں گا کہ جلہ اسپتال کے اندر ساری جو مولک جورت کی چیزیں ہیں اتنی گرمی کے اندر یدی پیاسے کو پانی اپلپد نہیں ہے پرچی پہ اس پر لائنے لگی ہیں ایک کاؤنٹر بند پڑا ہے یہ ساری بیوستہیں بڑی خراب پائی گئی ہیں اور ان پر میں کاروائی کرواؤں گا اتر پردیش کے سہرنپور میں ایک وکیل کرمویر سنگھ کے قتل کے ماملے میں پانچ لوگوں کو فانسی کی سزا سنائی گئی ہے نو سال پہلے وکیل کرمویر سنگھ کی کار روک کر چاکو سے گوت کر ان کا قتل کر دیا گیا تھا جسریس مہیش کمار کی کوٹ نے آج سب ہی پانچ کاتلوں کو فانسی کی سزا سنائی ہے ہتیاروں میں دو سگے بھائی بھی ہیں ہتیار سے پہلے کرمویر دو بار آئی ایس مین کوالیفائی کر چکے تھے آٹھ مہینے پور بھی ان کی شادی ہوئی تھی کنبیر کے پتا ستپال چھاپڑا بھی حملے کے سمیں ان کے ساتھ تھے اور وہ بھی گمبیر روپ سے گھائل ہوئے تھے یہ چھبیس بارہ پندرہ کی گھٹنا ہے رات کے ساڑھے آٹھ بجے کی یہ ایک کتب شیر کے نوازی ہیں ستپال سنگھ چھاوڑا ان کا ایک لڑکا تھا وہ ایڈوکیٹ تھا کرمویر یہاں پہ پریکٹس بھی کرتا تھا اور دو بار اس نے آئی ایس پری کو کلیر بھی کیا تھا تو ان کا وہ ایک آدمی ہے آنیل نام کا اس کی پہری بھی کر رہا دکھوٹ میں اور اس مگد میں کے جو وادی ہیں مرتک کے فادل ستپال سنگھ وہ اس میں گواہ تھے تو اس سے یہ لوگ جو تھے جو اس کے ابھیوک تھے ہیں یہ پانچ ابھیوک تھے اس میں لگ بگ نو دس چھوٹ تھی اس کی ڈیتھ ہو گی تھی اور اس کی سیریس انجری دیکھتے ہوئی اسے ریفر کر دیا تھا ہر دوار کے اس کے دیرہ دونج کے لیے تو یہ مقدمہ پھر یہاں پہ چلا یہاں پہ اس میں تین تو جو گواہ تھے ایک تو انجرڈ ویٹنس جو اس کا واد نہیں ہے جو موقع کا بھی گواہ تھا اترپدیش کے سہرنپور سے کانگریس کے نتا عمران مسود نے جیت درج کی ہے اور جیتنے کے بعد ان کے سمر تھک کتب شیر تھانے کے پاس بائیکوں سے ہردنگ مچا رہے تھے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اس معاملے میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے لگ بگ سہرنپور تھانا کتب شیر علاقے میں بائیک سوار یوک اوپر ہردنگ مچانے والوں کے خلاف کاروائی کی ہے اور پندرہ نامجد اور پچاس سے زیادہ اگیات لوگوں خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے کل پولیس کی جانکری میں یہ پرکرن آیا جس میں کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا کی جریعے پولیس کو پرابت ہوا جس میں کی کچھ یوک ایک ستھان پر اکھٹا آو کر ہنگامہ کر رہے تھے اس پر پولیس نے تدکال ان کو تیتر بیتر کیا وہاں سے اور اس میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور جو یوک ہیں ان کی بائیکس بھی پولیس نے سیز کی ہے جو یوک مقدمے میں نامجد ہیں ان کے ویرود پولیس کاروائی کر رہی ہے اور اس میں آوشے کاروائی کی جا رہی ہے یہ ویڈیو پرسوں رات کا بتایا جا رہا ہے دیر رات کا جب یہ چناؤ کے پسچات ایک ستھان پر یہ ہوا کہ کھٹا ہو کے یہ تھے اور یہ مارک سے نکلتے ہوئے انہوں نے نعرے باجی کی تھی جس پر یہ مقدمت ہے اتر پردیش کے بارہ بنگ کی زیلے کی بنگ کی ریلوے کروسنگ پر روزانہ لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن سب جان کر بھی ذمہ دار انجان بنے ہوئے ہیں چناؤی وعدوں میں بھی اس سمسیا کو ختم کرنے کی بات جنپت کے پور سانسد نے کہی تھی لیکن ان کا یہ وعدہ ماتر چناؤی دعو تک ہی سمت رہ گیا جسے حالات یہ ہیں کہ یہاں ہر روزانہ صبح اور شام آپ کو جام ہی جام دیکھنے کو ملے گا لوگ بند کروسنگ کے نیچے سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے چونکہ انڈر پاس یا اوور بریج نہیں بننے سے مجبوری میں لوگوں کو اپنی جان جوکم میں ڈال کر کروسنگ کو پار کرنا پڑتا ہے اور لگ بھگ ڈیڑھ گھنٹے کی وجہ سے آج بھی ڈیڑھ گھنٹے کا جام رہا جس کی وجہ سے لوگ جوچتے نظر آئے اور کروسنگ پار کرنے کے لیے اپنی جان جوکم میں ڈالتے ہوئے نظر آئیں اتر پردیش کے کشی نگر میں کشی وکھوں کے دوارہ ووٹسیپ پر سنچالت مہاکال نام کے گروپ کے چکر میں ایک شخص کے قتل کا پولیس نے خلاصہ کیا ہے بتا دیں کی تریہ سجان تھانہ علاقی کے سموہی بزرگ غرف مہدیہ تیرائے کے پاس سے پولیس نے ایسے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن کے اوپر ایک یوک کی گولی مار کر قتل کرنے کا الزام تھا اس ووٹسیپ کا کوئی وجود نہیں تھا اس گروپ کا مقصد یوکوں میں ڈر پیدا کرنا تھا جو پشلے کچھ مہینوں سے چل رہا تھا پولیس نے اس گروپ سے جڑے کچھ لوگوں کو پکڑ کر کاروائی بھی کی رہے لیکن پولیس کی اس کاروائی کا ڈر گروپ پر کوئی خاص اثر نہیں ڈال سکا لیکن سندیب کے قتل میں قتل کر فرار ہوئے پانچوں کا ہتیاروں کو پولیس نے گرفتار کرنے کے بعد ان کے کیے گئے گناہوں کے لے کر سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیا ہے جسے پولیس نے رہت کی سانس لی ہے ایک ماملہ ہوا تھا جس میں سندیب آ رہا تھا وہ انہیں مار گھنٹیا کر دی تھی اسے سفل اناغرن کیا ہے اور اسی میں پانچ ابھیوک ان کو ارسٹ کیا گیا ہے ان کے پاس سے یوز کیے گئے مرڈر میں یوز کی گئے پسٹر فائر شودہ کھوکا ساتھ جندہ کھوکا ایک چار پیہ باہن ایوام ایک موبائل فون ان کے پاس سے برامت کیا گیا ہے جو مرکیوں کی پیچھے جو رنجیس نکل کے آئی ہے ان کے آپ ہی رنجیس تھی داروں پینے کے بعد ان میں آپ ہی بیواد ہوا جس کاران یہ حق کی مینپوری تھانا کے گھروہ اور علاقے کے کوسما ریلوے سٹیشن کے پاس ایک اگیا یوز کی شاو ملا ہے بتانی کی یوز کی جیب سے بھوگاؤں کے سیکھ کوسما ریلوے سٹیشن کا ٹکٹ بھی ملا ہے مہیں موقع پر پہنچے پولیس نے شاو کو کبزے میں لے کر پنچنامہ بھر دیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور پولیس اشیاء کی شناکت میں جھٹی ہوئی ہے اب دائیوں بل ستھانا علاقے کے صدپور چتریسین گاؤں میں دیرہ تیز آندھی کا کہہر دیکھنے کو ملا ہے اس دوران اڑ کر تین شیڈ گھر میں سو رہے ایک بزرگ کسان کے اوپر گر گیا آندھی میں اڑ کر آئی تین کی وجہ سے کسان کی گردن کٹ گئے جس سے اس کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی بزرگ کسان کی موت کے بعد پریوار میں کورا مج گیا حاصل کی سوشنا بل سے تحصیل پر شاسن کو دی گئی ہے مابلہ یہ ہے کہ رات میں لگوہ گیار بجے آندھی آئی تھی ایک تین کا ٹکڑا مائی پائپ کے لوہے کے آیا تھا اڑتا ہوا وہ اپنے گھر کے آنگن میں سو رہے تھے ان کے اوپر آکھ گرا اور ان کی موت ہو گئی ان کا نام ہے امر سینگ گرام ست پچھتر سین اوطر پردیش کے مزفر نگر میں کھیتھانا رتنپوری علاقے کے گاؤں ان چوڑا میں جنگل کے پاس بائک سوار تین بدماشوں کی سٹی ایف نویڈا بیہار پولیس اور رتنپوری پولیس کے ساتھ موت بھیڑ ہو گئی جس میں بیہار سے دو لاکھ کا انامی بدماش نیلیش رائے مارا گیا جبکہ اس کے دو ساتھی فرار ہو گئے پولیس نے اس کے پاس سے بائک اور دو پسٹل اور ایک تمنچہ اور کارتوس برامت کیا ہے ایک بدماش پولیس کی گولی لگنے سے گھائل ہو گیا پولیس نے اسے بڑھانا سی ایس سی پہنچایا ہے وہاں ڈاکٹر نے اسے مرت گوشت کر دیا مزفر نگر ایس سی پی ابھی شیخ سنگھ نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ مرتک کی پہشان بیہار کے کوکیاد بدماش نیلیش رائے کے طور پر کی گئی ہے جس کے اوپر دو لاکھ روپے کا انام گوشت تھا بیہار پولیس سے وانچھت دو لاکھ کے انامی اپرادی نیلیش رائے جو بیگو سرائی کا رہنا والا تھا اس کی مرگیڑ میں مرتک ہو گئی ہے اس پورے پرکنن میں بیہار ایسٹی ایف نے ایسٹی ایف کو اپنی انٹیلیجنس شیئر کی تھی کہ نیلیش رائے جو ایک دو داند اپرادی ہے بیہار کا وہ ایسٹی ایر چھتر میں کہیں چھپا ہوا ہے جس پر ایسٹی ایسٹی ایف کی نوڈا ایونٹ کام کر رہی تھی ان کی یہ سوچنا تھی کہ وہ مزفر نگر میں کسی گھٹنا کو انجام دینے کے لئے آ رہا ہے تو مزفر نگر پولیس کے ساتھ بیہار اسٹی اپ و اپ ایسٹی اپ نے جوانٹ اوپریشن پلان کیا اور ناکابندی کی ناکابندی میں جو بدماش جن کی پہچان ہیں انہوں نے پولیس پارٹیز پر فائرنگ کی پولیس پارٹیز نے ریٹیلیٹری کنٹرول فائرنگ میں نلیش رائے غائل ہو گیا جو تتکال ہسپتال لے گیا پرانتو پولیس فائرنگ سے غائل عوستہ میں اس کی مرتفع ہو گئی فلال بولٹن میں بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی خبروں کے لئے بنے رہیے منصف ٹی وی کے ساتھ